اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقینا میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے اللہم لک الحم لا الہ الا انت وحدك لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو بہت نوازنے والا ہے تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اے جلال اور اکرام والے رب اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم مبارک علی محمد وعلا آل ابراہیم آج ہم انشاءاللہ رزق میں کشادگی کی دعائیں پڑھیں گے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ انسانوں کی ضروریات بھی پوری کی انہیں رزق عطا کیا انہیں زندگی بسر کرنے کے اسباب بھی فراہم کیے سورة الروم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من يفعل من ذالکم من شیئ سبحانہو و تعالی عما يشتکون اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہیں رزق دیا ہے پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے یعنی زندگی دے اور رزق دے یا موت دے وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ سبحانہو و تعالی رازق ہے اور اس کی صفت الرزاق بھی ہے یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ہی زمین کے اندر معیشت اور رزق کے وہ سارے سامان رکھ دیئے تھے جس کی زمین والوں کو ضرورت تھی یعنی جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو صرف اس پلانٹ کو نہیں پیدا کیا بلکہ اس کے اندر اسباب رزق بھی پیدا کر دیئے اور جتنی بھی مخلوقات پیدا کی جو انگنت ہیں ہم گن نہیں سکتے یعنی انسان تو انسان انسانوں کے علاوہ جنات پر ہیوانات چرن پرن درندے چونٹیاں پیڑے مکوڑے سمندر کی مخلوقات جو انگنت ہیں جن کی صرف اقسام ہی انگنت ہیں تو صرف ان کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان سب کے رزق کی جو ضروریات تھی وہ بھی زمین کے اندر رکھ دی اور پھر آپ دیکھیں کب سے یہ زمین بنی ہے اور کب سے اس پر ہیوانات موجود ہیں اور وہ ہر روز کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں سبحان اللہ یعنی انسان سوچے اور اگر انسان اس کو شمار کرنا چاہے گننا چاہے تو آپ گن نہیں سکتے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہر روز کتنی مخلوق کیا کچھ نہیں کھا جاتی اور پھر اگلے روز پھر اور پھر دن میں صرف ایک بار نہیں انسان تو ہیوانوں سے بھی زیادہ کئی کئی بار کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور دے رہا ہے اور دے رہا ہے ہزاروں سال سے ہی سلسلہ چل رہا ہے اور وہ سارے اسباب مجھے زمین کے اندر ہیں یعنی ایسا نہیں کہ وہ کچھ کھا لیے تو پھر ختم ہوگا جیسے آپ اپنی پریج میں سے کچھ نکال لیں تو پھر دوبارہ تو وہ نہیں ملے گا جو آپ نے نکال لیا لیکن اللہ کی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ نکالتے جا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان میں سے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے ایک ٹری جو آج ہمیں نظر آتا ہے معلوم نہیں اس کے پیچھے کتنی ہی چین ہے ٹریز کی کہ جن کا یہ بچہ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی قدرت ہے اور اس کی طاقت ہے اور اس کی پلاننگ ہے اسی لئے ہم جب رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں خالق پیدا اس نے کیا مالک بھی وہی مدبر بھی وہی رازق بھی وہی یعنی رب کے اندر رازق کا لفظ بھی آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رزق بھی آتی ہے اس نے صرف پیدا نہیں کیا صرف وہ مالک ہی نہیں ان چیزوں کا بلکہ ان کی پلاننگ بھی کرتا ہے مدبر ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان سب کے رزق کا بھی احتمام کیا اور رزق تو ایک چیز ہے اور بھی تمام ضروریات کا احتمام کیا ہے سورة حود میں آتا ہے زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے وہ پرندوں کو ان کے گھانسلوں میں درندوں کو ان کی گھات میں مچھلیوں کو سمندر کی تیہ میں چونٹیوں کو ان کے بلوں میں رزق فراہم کر رہا ہے اور رزق کا مالک بھی صرف وہی ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تو لہ دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے تانگ کر دیتا ہے ان اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب لیکن بندوں کے لئے حکم کیا ہے کہ وہ نکلیں رزق کی تلاش کریں اللہ سے رزق طلب کریں فابتغو اند اللہ الرزق وعبدوہو سو تم اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو ہیوانات رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں چوٹیاں بلو سے نکلتی ہیں اور اسی طرح باقی مخلوقات بھی اپنے رزق کی تلاش میں سارا دن مارے مارے پھرتی ہیں صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے پرندے اور رات کو پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں لیکن پیٹ بھرنے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کوشش اور بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے جو وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کے لیے بھی لازم کیا ہے کہ اللہ کو الرزق سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں محنت کریں بھاگ دوڑ کریں اور پھر اس کے بعد اس کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں پرندوں کی تو تسبیح کافی ہے لیکن انسان کو عبادت کی مختلف طریقے سکھائے گئے ہیں اس سلسلے میں آج کی دعا سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عیسی بن مریم اللہم ربنا أنزل علينا مائدہ علينا مائدہ من السماء تكون لنا عیدہ لأولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین عیسی بن مریم نے کہا اے اللہ اے ہمارے رب تو ہم پر آسمان سے ایک خان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہترین رازق ہے اس آیت میں عیسی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص واقع کی طرف اشارہ ہے عیسی علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو ہواریوں نے اس پر لبیک کہا آپ پر ایمان لائے اور ایمان میں مزید اتمنان کے لیے عیسی علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے اس میں یہ قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا اتارے یعنی بیسے تو اللہ تعالیٰ زمین سے رزق دے ہی رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانے کے لیے ریڈی ٹو ایٹ ہمارے لیے ایک خان اتارے یعنی پورا دسترخان نیچے آئے تو عیسی علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے رکا اور اللہ سے ڈرائے کیونکہ یہ ایک طرح کا موجزہ تھا اور موجزہ طلب کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے لیکن ہواریوں نے اپنے مطالبے کی تین وجوہات بتائیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو ایک یہ کہ ہم فکر معاش سے آزاد ہو کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں دوسرے یہ کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ آپ جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ بالکل سچ ہے حقیقت ہے اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تیسرے یہ کہ جب وہ دسترخان نازل ہو تو پھر ہم سب خوش ہو جائیں ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ کھانا آئے گا تو اس کا تو پھر کیا ہی لطف ہوگا اور کیا ہی اس کا حساب ہوگا تو ہم اس دن کو پھر خوشی کا دن بنا لیں ہماری عید کا دن بن جائے اور پھر ہم آئندہ بھی اس دن کو یاد رکھتے ہوئے ہر سال عید بنایا کریں جب انہوں نے یہ مطالبہ سنا تو عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت آجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کی لوگوں کا یہ مطالبہ اللہ تعالی کے سامنے پیش کر دیا اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ لوگوں کو غیب سے رزق عطا فرمائے جو ان کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک یادگار خوشی کا دن بن جائے اور یہ ایسا موجزہ ہو کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طرح آسمان سے اترا یعنی وہ زمین کے رزق سے پھر مختلف چیز ہو کیونکہ زمین کا رزق تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو کچھ زمین پیدا کرتی ہے اور جو سمندر سے اور مختلف سورسز سے ہمیں رزق حاصل ہوتا ہے لیکن یہ جو آسمان کا رزق ہے اویسلی یہ زمین کے رزق سے مختلف ہوگا تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا تو عیسی علیہ السلام نے عرض کی قَالَئِسَ ابْنُ مَرْيَمَا اللَّهُمَّ رَبَّنَا آپ دیکھئے دعاوں میں یا اللَّهُمَّ آتَا ہے یا رَبَّنَا آتَا ہے یہاں عیسی علیہ السلام نے دونوں سیغے استعمال کیے ہیں اللَّهُمَّ رَبَّنَا یعنی خواریوں کا مطالبہ قبول کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے نہایت آجزی کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ اللَّهُمَّ اے اللہ رَبَّنَا جو ہمارا پالنے والا ہے جو ہمارا رب ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام اپنے آپ کو نہ اللہ سمجھتے تھے نہ اللہ کا بیٹا اور نہ ہی رب سمجھتے تھے بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو یا اللہ اور یا رب کہہ کے پکار رہے تھے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود رب نہیں تھے اور نہ ہی وہ اس کے قائل تھے اور نہ ہی وہ کسی چیز میں اپنا کوئی اختیار سمجھتے تھے اور پھر یہ بھی دیکھئے کہ ہباریوں نے عیسی علیہ السلام سے یہ کیوں کہا کہ آپ دعا کریں اگر وہ انہی کو رب مانتے ہوتے تو انہی سے مانگ لیتے تو ان سے جب انہوں نے یہ کہا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں کے ذہن میں کہیں دور پار بھی یہ خیال نہیں تھا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کا کوئی حصہ ہے نعوذ باللہ یا کوئی بیٹے ہیں یا کسی بھی طرح علوہیت کا کوئی مقام رکھتے ہیں وہ ان کو ایک نبی کے طور پر ہی سمجھتے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی ربوبیت کا اس بات کیا یا اس پر ایمان لائے پھر کہا کہ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا عید کا لفظ آدھا یعود سے ہے لوٹ کر آنا یعنی وہ خوشی جو بار بار آئے ہر سال پلٹ کر آئے یہ سالانہ بھی ہو سکتی ہے اور ہفتہ وار بھی مسلمانوں کی دو عیدیں سالانہ ہیں اور ایک ہفتہ وار ہے اس کے علاوہ کوئی اور عید ثابت نہیں ہے جو ہم نے خود سے بنا لی عیدیں وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو ہم سالانہ عید تو اچھی طرح بناتے ہیں لیکن افسوس یہ کہ جمعہ کا احتمام کم سے کم ہوتا جا رہا ہے جمعہ کے دن بھی غسل کرنا چاہیے اچھے ساف سترے کپڑے پہننے چاہیے تیار ہونا چاہیے احتمام کرنا چاہیے یعنی جمعہ کا دن عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ دن ہمارے لیے خاص دن ہے اسے خاص دن سمجھ کر ہی اس میں سارے کام کریں چاہے وہ عبادت کے ہوں یا جو دوسرے کام ہوں اور پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا ہو لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ہمارے پہلے فرس جنریشن یعنی جو ہمارے دور کے لوگ ہیں وَآخِرِنَا اور جو ہمارے بعد میں آئیں گے وَآیَتَمْ مِنْ کا اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو تیری قدرت کی علامت ہو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی علامت ہو کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا اور پھر وَرْزُقْنَا وَأَنْتَخَيْرُ الرَّازِقِينَ دعا بھی کی اور یہ رزق کے حصول کی دعا بھی ہے یعنی اتنا حصہ اگر انسان پڑھتا ہے وَرْزُقْنَا وَأَنْتَخَيْرُ الرَّازِقِينَ تُو ہمیں عطا کر ہمیں رزق دے اور تُو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے اور یہاں پر ہمیں کسی مشقت کے بغیر اپنے پاس سے رزق عطا فرما اب آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالی بہترین رازق ہے یعنی کسی اعتبار سے کہ جو اس کی طرف سے رزق آتا ہے وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے بہترین ہوتا ہے یعنی سب سے افضل ہوتا ہے اور انسانوں نے اس کی جو شکلیں بنا لی ہیں پروسس کر لیا اس کو تو اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہترین نہیں رہا کیونکہ انسانوں کے لئے اس طرح فائدہ بان نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں نیچرلی اکتی ہیں گرو کرتی ہیں اور جو فرش فوڈ آپ سی سے لیتے ہیں سی فوڈ ہوتی ہے یا باقی غزاؤں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند غزائیں ہوتی ہیں خیر الرازقین اور اس لئے بھی خیر الرازقین کہا گیا اللہ تعالیٰ کو کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کریں تو بھی وہ ان کو اپنا رزق دیتا ہے وہ کفر بھی کریں اس کا انکار بھی کریں اس سے ناراض بھی ہوں پھر بھی رزق دیتا ہے لیکن بندوں میں سے جو کسی کو رزق دیتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر دیکھتے کہ بچے بات نہیں مانتے تو وہ ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں آپ جہاں جاب کرتے ہیں جاب نہیں کریں تاکہ کوئی سیلری نہیں دے گا انسانوں کا معاملہ یہ